اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق دے رہے ہیں اسلامی ممالک کا اسرائیل کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے اور کیا مسجد اقصہ کے حالات مسلمان ممالک کے موں پر تماشا نہیں ہیں ناظرین کرام اسی طرح کے بہت سے حقائق سے آج ہم پرتا اٹھائیں گے لیکن آپ سے پہلے یہ گزارش ہے کہ آپ ہم سے جڑے رہیے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا چینل کو تاکہ اسی طرح کی اور معلومات آپ تک پہنچ سکیں اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ پھولئے گا آئیے ناظرین کرام اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد اقصہ کی فضیلت ناظرین کرام یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام کا قبلہ رہی اور یہ وہ مسجد اقصہ ہے جہاں ہمارے آقا مصطفیٰ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مراج کے موقع پر لے جایا گیا قرآن پاک گواہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللذی اسرابی عبدہی لیلم من المسجد الحرامی للمسجد الاقصہ اقصہ اللذی برکنا ہولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا السمی البصیر پاک ہے وہ ذات جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس تک جس کے ارد گرد برکتیں رکھی گئی ہیں لے کے گئی تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے ناظرین کرام ہم پر ایک حدیث میں آپ کی نظر کرتی ہوں حضرتِ ممونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی حضرتِ ممونہ رضی اللہ عنہ سننہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد اقصہ کی فضیلت اوچھی تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محشر کے زمین ہے یعنی قیامت کے دن یہیں سے لوگوں کو جمع کیا جائے گا پھر بخیر دیا جائے گا تو وہاں جایا کرو وہاں جایا کرو اور اس میں نماز پڑھو کیونکہ اس میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی نسبت ہزار نمازوں کے برابر ہے ناظرین اکرام حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر میں وہاں نام پہنچ سکوں اگر میں وہاں نام پہنچ سکوں تو کیا کروں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہاں پہنچ نہ سکو تو وہاں تیل بھیج دو جس سے وہاں پر چراغ روشن کیا جائے تو جو کوئی ایسا کرے تو گویا وہ اس مسجد میں داخل ہوا یا مسجد میں آیا ناظرین اکرام یہ مسجد اکسا کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر محشر وہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں تم اگر ایک نماز ادا کرو تو ہزار نمازوں کے برابر ہے اور اگر تم جا نہ سکو تو صرف تیل ہی بھیج دو تاکہ اس سے چراغ روشن کر دیے جائیں ناظرین اکرام آج مسجد اکسا ہمیں پکار رہی ہے آج مسجد اکسا کے جو حالات ہم پڑھ رہے ہیں جو ہم سن رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو سوشل میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ آج مسجد اکسا میں کیا حالات ہیں آج مسجد اکسا مجھے اور آپ کو پکار رہی ہے چلو اس سے قبلہ اول نہ ہی تسلیم کریں کیونکہ یہ تمام انبیاء اکرام کا قبلہ رہی ہے اگر ہمیں سے قبلہ اول تسلیم نہ بھی کریں تو ایک مسجدی تسلیم کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرے اور ان کو خراب کرے اور خرابیاں پیدا کرے اور وہاں اللہ کا ذکر ہونے سے روکے ناظرین اکرام آج دیکھیں مسجد اکسا میں لوگوں نماز کے دوران شہید کیا گیا ناظرین اکرام کہاں ہیں عمر بن خطاب کہاں ہیں صلاح الدین عیوبی عمر اب کیوں نہیں آتے ناظرین اکرام اور صلاح الدین عیوبی اب مسجد اکسا کی صدا پر لبائی کیوں نہیں کہتے اس کی ایک بڑی وجہ ہے ناظرین اکرام اور وجہ یہ ہے کہ ہم پچپن اسلامی ممالک نے اس مسئلہ کو کبھی اپنا قومی مسئلہ سمجھا ہی نہیں یہ مسجد ہم مسلمانوں کے موں پر ایک بہت بڑا تماشہ رسید کر رہی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ناظرین اکرام میں کہتی ہوں اگر ہم مسلمان ہوتے اور سچے عشق رسول ہوتے تو شاید آج یہ حال ہی نہ ہوتا آج یہ حال ہی نہ ہوتا اس نوبت تک ہم پہنچے ہی نہ ہوتے کوئی تو ایسا ہوتا جو آج تک اسے قومی بنیاد پر ایک مسئلہ لے کر کھڑا ہوا ہوتا کہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے کوئی حکومت تو ایسا قانون پاس کرتی کہ ایک اسلامی ملک پر اٹیک تمام اسلامی ممالک پر اٹیک ہوگا پر ہم تو ہم تو وہ معذور مسلمان ہیں جو صرف باتوں کا کھاتے ہیں افسوس ہائے افسوس کبھی ہم نے اپنے دین پر فخر کیا ہی نہیں ناظرین اکرام اگر ہم دین پر فخر کرتے تو ہمیں ہمیں یہ حالات نہ دیکھتے پڑتے ہمیں تو جب ہی فخر ہوتا ہے جب ہمارا بچہ مغرب کی تہذیب مغرب کی تہذیب کو اپناتا ہے مغرب کی انگلش بولتا ہے مغرب کا لباس پہنتا ہے اور مغرب سے رشتے جوڑتا ہے ناظرین اکرام یہ چھوٹا سا خطہ یہ چھوٹا سا خطہ اسرائیل ہم سب کے موں پر تماچہ ہے کہ پچپن اسلامی ممالک مل کر بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہے کیونکہ آج ناظرین اکرام کیونکہ آج ہمارے درمیان ضرب عمر لگانے والا کوئی نہیں سلاو دین عجیوبی جیسا بہادر اور دلیر کمانڈر کوئی نہیں کوئی ایسا سلطان نہیں کوئی ایسا حکمران نہیں ہمارے حکمرانوں کا حال تو یہ ہے کہ باتیں ہوتی ہیں باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں اور جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا مگر نہ جانے مگر نہ جانے وہ اینٹ کب آنی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں وہ اینٹ کب آئے گی جس کا جواب پتھر ہوگا ہم آج تک صرف غلامی کرتے آئے ہیں غلامی کرتے آئے ہیں ناظرین اکرام دیکھیں برما ہمارے سامنے تباہ ہوتا رہا آفیہ صدیقی مغرب کی جیلوں میں رولتی رہی ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھتے رہے کشمیر آج تک اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے ہم صرف نعرہ لگا کر فرض ادا کر دیتے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے ناظرین اکرام اگر وہ رگ آج تک کٹتی ہی رہی مگر ہم صرف انتظار میں ہیں کہ کب آخری کشمیری شہید ہو کہ عمید کا جواب پتھر سے دے ستر سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں مگر کس لیے صرف تماشا دیکھنے کے لیے اسی طرح ہم مسجد اقصہ کے ساتھ بھی ایسے ہی طریقے سے کھڑے ہیں صرف تقریروں میں اہوانوں میں ہم صرف افسوس کر رہے ہیں ہر سیاستدان صرف ایک بیان جاری کر دیتا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اسرائیل کو یہ دشمنی بھاری پڑے گی مگر وہ بھاری ہمیں پڑ رہی ہے ناظرین اکرام ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کب مسجد اقصہ کا آخری نمازی شہید ہوگا کیا یہ اسلامی جذبات ہے حیرانی کی بات ہے ناظرین اکرام اور دکھ کی بات ہے کہ آج اتنا عرصہ گزر گیا مسلمان مالدار بھی ہیں امیر بھی ہیں ممالک بھی کم نہیں تعداد بھی کم نہیں اسلحہ بھی کم نہیں میراج بھی ہے ایف سکسٹین بھی ہے مگر صرف دیکھانے کے لیے لڑنے کے لیے نہیں لڑنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ جانے اور اس کا نبی جانے ناظرین اکرام کیا یہی الفاظ موسیٰ کی قوم نے کیا انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا افسوس افسوس ہم بدر کے میدان کو بلا بیٹھے ہیں بدر کے میدان کو بلا بیٹھے ہیں اور ان تین سو تیرہ میں منافقین کی لسٹ میں کھڑے ہو گئے ہیں جو کہتے تھے دشمن کی تعداد سے آگا ہے میرے آقا مصطفیٰ نے میرے آقا مصطفیٰ نے جو طریقہ ہمیں دیا سجدوں کا طریقہ توقل کا طریقہ اسے بھول کر ان منافقوں کی لسٹ میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کی طاقت زیاد ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم صحابہ رسول کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے جو کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں گے مٹ جائیں گے کٹ جائیں گے آپ کے شعرے پر دشمن پر آندھیوں کی طرح چھا جائیں گے آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کو اپنے کلیجے پر کھائیں گے مگر اسلام کا سر نیچہ نہیں ہونے دیں گے ناظرین اکرام قائد عظم محمد علی جنہ کی نصیحت کو دیکھئے وہ نصیحت کر کے گئے کہ اسرائیل اسلامی ریاستوں کے دلوں پر ایک خنجر ہے اور یہ اس سے زخمی ہوتے رہیں گے یہ اس سے زخمی ہوتے رہیں گے پوری دنیا اسرائیل کو مان جائے ناظرین اکرام مگر ہم مسلمان اس کو نہیں مان سکتے افسوس تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد ڈیڑھ عرب سے بھی زیادہ ہے اگر سارے مسلمان صرف ایک ایک ہی عظم کر لیں کہ ہم نے اسرائیل کو مٹانا ہے اس کو چکانا ہے تو یہ ہماری نگاہ سے ہی ختم ہو جائیں کیونکہ ان کی تعداد ان کی آبادی ان کی ریاست اتنی چھوٹی ہے کہ اگر سارے مسلمان ایک تھوک بھی اس کی طرف پھینکے تو وہاں سلاب آ جائیں مگر ہمارے پاس دشمن کو دیکھنے والی نگاہ نہیں اور نہ ہمارے پاس نگاہ عمر خطاب ہے جو صرف دشمن کو دیکھے تو ان کا سینہ چیر دے آج کہاں آج کہاں ہیں وہ لبرل مافیا ناظرینِ کرام وہ بہت ساری آنٹیاں جو حقوق نسوہ کے ٹھیکے دار بنی پھرتی تھی آج کیوں نہیں نکل رہی یہ صرف جیلی ڈراما بازی ہیں ہمارے درمیان ہم صرف اپنا نام اونچا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اپنے دین کا سار اونچا کرنا کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہاں گئے آج وہ بڑے بڑے بھاشن کہاں گئی وہ آزادی رائے کہاں گیا حق کے عبادت کہاں گئی وہ فریڈم آپ تو کہتے ہیں ہر مذہب کو آزادی عبادت ہونی چاہیے تو آج آج آزادی عبادت کہاں گئی کیا آج مسجد اقصہ میں نمازیوں کو عبادت کے درمیان شہید نہیں کیا گیا کیا یہ ہمارے موہ پر تماشا نہیں ہے کیا مسجد اقصہ آج ہمارے موہوں پر تماشے نہیں مار رہی آج اس مسجد کا محاصرہ کر کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ کہاں ہیں اور کہاں گئے ہمارے حکمران اسلامی ریاستوں کے حکمران جو صرف ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے کے لئے ہیں ایک ہی ایک ہی بندے تیب بردگان نے افسوس کا اظہار کیا اور یہ مشورہ دیا ایک تنظیم بنائی جائے ناظرین کرام یہاں پہ ایک وزیر آزم صاحب نے اچھا قدم لیا جس فخر کے ساتھ کہا بھی جا سکتا ہے کہ انہوں نے تیب بردگان اور فلسطین کے صدر کو ساتھ لے کر اقوام متحدہ میں جانے کا فیصلہ کیا ناظرین کرام لیکن کہاں گئے وہ عرب ممالک جو ہم سے زیادہ طاقت میں ہیں جو ہم سے زیادہ امیر ہیں جو ہم سے زیادہ پاور میں ہیں کیوں وہ اسلام کے ساتھ کھڑے نہیں ناظرین کرام انہوں نے تو اسرائیل کو مان لیا مگر افسوس افسوس اپنے دین کا سر نیچہ کا دیا ہم تو منافق بنے دیکھ رہے ہیں مسجد اقصہ آپ کو مجھے ہم سب کو پکار رہی ہے اور کہتی ہوگی کہتی ہوگی تھے تو وہ تمہارے آبا مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ ترے منتظر فردان ہو مسجد اقصہ ضرب عمر کی ضرورت ہے آج مسلمانوں کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آبا کی روایات کے اوپر چلتے ہوئے سٹیٹ کا کونسپٹ بنائیں ہر ملک اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ارگونائزیشن بنائے کہ اسلامی ملک کے اسلامی ملک کے اوپر حملہ پورے اسلامی ملک پر حملہ ہے کس چیز کی رکاوٹ ہے ناظرین اکرام ہمیں اس چیز میں کیا چیز روکے جا رہی ہے کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کیا ہم ساری زندگی غلام ہی رہیں گے اپنے ہر قدم پر ہر قدم پر نظر ڈالیں حق کو چھین جانے پر اتحاد کرنا سیکھیں حق کے چھین جانے پر اتحاد کریں کچھ نظر میں دب دبا ڈالنا سیکھیں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سیکھیں آج مسلمان اس قدر پستی میں جا رہے ہیں کہ ہم اپنے دین کو اٹھنے کا تماشا دیکھ کر مطمئین ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں جبکہ دشمن کا طریقہ کار طریقہ کار دیکھیں ناظرین اکرام کہ انہوں نے اپنے ملک کو گگل ارث پر بھی چھپا لیا آپ اس تک پہنچ بھی نہیں پاتے آج بھی وقت ہے آج بھی وقت ہے ہم سب سمل جائیں ہم مسلمان ورنہ مو دیکھتے رہ جائیں گے اور سب ختم ہو جائے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خدا خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا نہ ہو جس قوم کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہوش کے ناکھو نہ تا فرمائے آپ سب کا بہت شکریہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم